اسلام علیکم میں امید کرنا ہوں تم لوگ سب خیر و حفیت سے ہو گئے آب آز آرہی ہیں میری میسیج کر کے پلیز بتا دیتے اچھی بات ہے اچھا ارسلان ہیں اور میرے ہمارے ساتھ مجھے بس دو منٹ دو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا 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 بسم اللہ الرحمن رہنرہیں اس فوکری سٹارٹ dialogue اینڈر ل� میں تم لوگ سوکرین اچھے رہا ہوں saying somebody we 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 موسیقا سکرین لیجب بلے آپ نو کو سکرین نظر آ رہی ہے آپ نو کو چالو that's good اس مجھے ایک منٹ دے دو تم لوگ relevant جو تمہارا ایری ہے نا کو پھولنوں موسیقا اچھا سر چونکہ آج ہمارے پاس جو ہے کچھ نئے پارٹی سپینٹس بھی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے میں کرتا ہوا چلوں گا سر جو ہے سب سے پہلے آپ کورس آوٹ لائن وغیرہ ڈسکس کریں گے بلکل میں کورس آوٹ لائن ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے مگر آج کی کلاس میں جو ہے ہم تھوڑا سا پڑھائی پر فوکس کریں گے کورس آوٹ لائن جو ہے جو ہے نیکس کلاس کے سٹارٹ میں تم سے ڈسکس کر رہا ہوں گا اچھا سر ایک ایمپورنٹ ٹاپک ہے جسا کہ جن سٹوڈنٹس نے مجھ سے پڑھا ہے تو they have got a fairer idea کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ موسٹ ایمپورنٹ سے لیسٹ ایمپورنٹ والے ایریا کی طرف جو ہے فوکس کر رہا ہوتا ہوں تو سر اسی سوچ کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ جو ہے ہم لوگ ایک ایمپورنٹ ایریا سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر تم کہیں ہو میں تمہوں کو جو ہے اللہ کا شکر ہے بیسڈون مائی ایکسپیرینس جب بھی میں ایمپورنٹس بتا رہا ہوتا ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ سیکسٹی رو سیونٹی پرشنڈ مورو لیس وہی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے یا کوئی جو ہے نہیں نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیسڈون دا ایکسپیرینس جسٹا پریڈکشن اللہ کا شکر ہے وہ پریڈکشن جو ہے کیونکہ وہ دائی سے بات ہے کہ ہم لوگ پیپر انیالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہی ٹاپک جو ہے مورو لیس جو ہے وہ examiner پوچھ رہا ہوتا ہے کیونکہ دائی سے بات ہے وہ بھی ہماری فریٹرلیٹی کا ہے ایسا کتن نہیں ہے کہ ہمیں پیپر پتا ہوتا ہے کچھ ایسا ہے اچھا دیکھو ایک اور چیز باز وقت بچوں کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے کہ سر جو ہے آپ ہم لوگ کو کچھ important topics بتا دیں ہم وہی کر لیں گے تو نہیں ایسا نہیں ہے آپ میں سارا کا سارا complete کرنا ہے but we will have to prioritize having said that ہم لوگ جو ہے ابھی ایک نیا topic start کریں گے with the name IFRS 9 IFRS 9 جو ہے یہ تم ابھی سے کہیں لکھ لو یہ 8 marks کا آتا ہی آتا ہے اس دفعہ ٹھیک ہے نا اور یہ practically بہت importance کا حامل ہے سر IFRS 9 it's about financial instruments اچھا مجھے جلدی سے بچوں message کر کے confirm کر دو کہ آپ کو screen نظر آ رہی ہے نا جلدی سے message کر کے بتا دیں گے یہ سامنے میں نے ون نوٹ کھلا وایا آپ کو screen نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے جلدی سے مجھے message کر کے بتا دیں گے پلیس چلو that's good that's good اچھا دیکھو یار IFRS 9 جو ہے it's about financial instrument sir financial instrument ہے کیا چیز پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ financial instrument ہے کیا ٹھیک ہے نا باقی آگے بعد میں بات ہوگی دیکھو financial instrument جو ہے it's a contract just like any other contract it's a contract صحیح ہے نا اب I'm sure آپ لوگ سب کو بتا ہوگا contract کیا چیز ہوتی ہے صحیح ہے نا agreement enforceable by law جو بچپن میں مرگن ڈائی law میں تم لوگ پڑھ کے آئے ہو sir financial instrument ایک ایسا contract ہے جو ایک پارٹی کے بحاف پہ یعنی اب میں تمہیں بتا رہا ہوں IFRS 9 کا جس کا نام ہے financial instrument financial instrument ہے کیا چیز financial instrument ایک ایسا contract ہے جو ایک پارٹی کے بحاف پہ financial asset اور دوسری پارٹی کے بحاف پہ financial liability یا equity create کرتا ہے ٹھیک ہے بچوں something اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ financial instrument ہے کیا چاہ پہ لوگیں ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو ایک پارٹی کے بحاف پہ فائننشل ایسٹ اور دوسری پارٹی کے بحاف پہ فائننشل لائیبیلٹی یا ایک ویڈی گریٹ کرتا ہے ابھی اپنے دماغ میں چیزوں کو بٹھاؤ ایک ایک چیز کو لوجیکلی ریشنال ریشنال کے ساتھ جو میں تم لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بچوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ادھر تک لیے رہے اچھا ایک لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میں بلکہ ایک منٹ میرے ساتھ لائن پر ہی رہو آپ لوگوں اچھا بچوں تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ فائننشل انسٹرومنٹ جو ہے ایک ایسا کونٹریکٹ ہے جو ایک پارٹی کے بحاف پہ فائننشل ایسٹ اور دوسری پارٹی کے بحاف پہ فائننشل لائیبیلٹی یا ایک ویڈی گریٹ کرتا ہے اب سر آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ سر آپ نے دو ٹرمز بتائی ہیں فائننشل ایسٹ ہم نے ایسٹ تو پڑا تھا کرنٹ اور نون کرن پڑا تھا یہ فائننشل ایسٹ جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا اسی طریقے سے ایکویٹی تو ہم نے پڑھی تھی ایکویٹی کا مطلب ہوتا ہے کیپٹل یہ فائننشل لائیبیلٹی کیا چیز ہے یہ ہم نے فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں تو ٹینشن نہیں لو ابھی میں تم لوگوں سے ایک اور سکرین شیئر کرتا ہوں یہ تم لوگوں سے واتس ایپ پہ بھی میں سارے کی سارے چیزیں شیئر کر دوں گا نو نیڈ ٹو سار مجھے یہ بتاؤ یہ تم لوگوں سے یہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن تم لوگوں کو شو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ جو نوٹس میں نے بھی دکھائے ہیں یہ تم لوگ نظر آ رہی ہے نہیں آ رہے کوئی مجھے بتائے گا پلیس کنفرم کر دے گا چلا اچھی بات سر پہلے ہم نے یہ پڑھا سر پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ فائننشل انسٹرومنٹ ہے کیا صحیح ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سر فائننشل ایسٹ کیا چیز ہے آپ نے بتایا کہ فائننشل انسٹرومنٹ ہے کیسا کونٹریکٹ ہے جو ایک پارٹی کے بحاف پہ فائننشل ایسٹ کریٹ کرتا ہے اور دوسری پارٹی کے بحاف پہ فائننشل لائیبیلٹی یا ایکوٹی یا دونوں کریٹ کرتا ہے اب سر فائننشل ایسٹ ہے کیا دیکھو یاد رکھو اگر کوئی فائننشل ایسٹ ہوتا ہے تو کچھ نون فائننشل بھی ہوتا ہوگا تو سر فائننشل ایسٹ یاد رکھو کوئی بھی کیش اگر ہے آپ کے پاس کیش ہے تو ایٹس ای فائننشل ایسٹ ایکوٹی انسٹرومنٹ آف آن ادھر اگر فر اگزامپل آپ کے پاس کسی کمپنی کے شیرز پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے فائننشل ایسٹ ہے فر اگزامپل فر اگزامپل ارسلان کے پاس اے بی سی کمپنی کے شیرز پڑے ہوئے ہیں تو ارسلان کے لیے وہ جو شیرز ہیں وہ ارسلان کے لیے فائننشل ایسٹ ہیں صحیح اچھا کونٹریکچول رائٹ ٹو ریسیو کیش اور ادھر فائننشل ایسٹ سر اگر تو لیٹس اے آپ کا رائٹ ہے کونٹریکچول کہ آپ کو کسی سے کیش ریسیو کرنا ہے یا کوئی اور فائننشل ایسٹ ریسیو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا فائننشل ایسٹ ہے سر اگزامپل دیں اگزامپل کے ذریعے بتائیں موسیقی موسیقی بچوں مجھے صرف دو منٹ دو میں ایک ارجنٹ کال آئی ہے میں ایک کال پک کر کے جو ہے نا تم لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں مجھے صرف دو منٹ دو میرے ساتھ دی رہو دو منٹ میں میں تم لوگوں جوئن کر موسیقی 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 اچھا جی تو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ سر فائننچل ایسٹ کیا چیز ہوتا ہے فائننچل ایسٹ جو ہے یا تو کیش ہوگا یا کوئی اور کمپنی کا ایکویٹی انسٹرومنٹ یا فر ایکزامپل آپ نے کسی کمپنی کے شیرز لیے ہوئے ہیں اچھا یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کانٹریکچول رائٹ تو ریسیو کیش اور ادھر فائننچل ایسٹ فر ایکزامپل ارسلان نے مجھے کوئی سرویسز دیں ارسلان کے پرسپیکٹیو سے سوچ رہا ہے چلو میرے پرسپیکٹیو سے سوچ لو ارسلان نے حسن مارفانی کو جو ہے کوئی سرویسز دیں ادھار پہ صحیح ہے اب غیر سی بات ہے کہ ارسلان نے مجھے پیسے دینے اب مجھے بتاؤ ارسلان اور میرے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا ہے کہ یار ارسلان مجھے میں ارسلان کو سرویسز دوں گا اور ارسلان اس کے اگنس مجھے ایک مہینے بعد پیمنٹ کرے گا صحیح ہے تو ایکچولی آئے بڑا کانٹریکٹ چول رائٹ ٹو ریسیو کیش تو اس کو آسان زی زبان میں جو تم لوگ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو اکاؤنٹ ریسیویبل تو تمہارا جو بھی اکاؤنٹ ریسیویبل ہے وہ تمہارا فائننچل ایسٹ کی ڈیفینیشن میں آئے گا چلے سر ہمیں یہ تو سمجھ میں آگیا کانٹریکٹ چول رائٹ ٹو ریسیو کیش کا مطلب یہ ہے اکاؤنٹ ریسیویبل ہمیں سر یہ چیز سمجھ میں آگیا یہ اکاؤنٹ ریسیویبل اس کا کیا مطلب ہے کہ کانٹریکٹ چول رائٹ ٹو ریسیو اینی ایڈر فائننچل ایسٹ تم اس کی اگزامپل لوگ کے لٹ سے میں نے ارسلان کو کوئی سرویسز دیں صحیح ہے نا اور ارسلان نے بولا حسن مارفانی صاحب ایک مہینے بعد میں آپ کو کیش نہیں دوں گا میں آپ کو اے بی سی کمپنی کے شیئرز دوں گا تو اب ارسلان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اے بی سی کمپنی کے شیئرز دے گا تو میرے لیے اٹس اکانٹریکٹ چول رائٹ ٹو ریسیو ناٹ کیش بٹ اینی ایڈر فائننچل ایسٹ تو اگر تو مجھے میرا رائٹ ہے کہ مجھے کیش کے علاوہ کوئی اور فائننچل ایسٹ ملے یا ایکوئیٹی انسٹرومنٹ ملے تو وہ بھی فائننچل ایسٹ کی ڈیفینیشن میں آئے گا سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے بچوں اچھا تو ہم نے پڑھ لیا کہ فائننچل ایسٹ کی ڈیفینیشن میں کیش آتا ہے اگر کوئی اور کمپنی کے شیئرز ہیں تو وہ آتے ہیں یا اگر میرا رائٹ ہے تو ریسیو کیش یا کوئی اور فائننچل ایسٹ تو وہ بھی financial asset کی definition میں آتا ہے اچھا چوتھی چیز یہ تمہارے course میں نہیں ہے مگر میں تمہیں idea دے دوں گا derivative asset derivative asset کیا ہوتا ہے صرف تمہاری knowledge کے لیے بتا رہا ہوں تمہارے course سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا I'm sure تم لوگو یہ چیز بتا ہوگی futures یا forwards future یا forward کا نام سنا ہے future forward یا swaps کا نام سنا ہے تم لوگوں نے کبھی کسی نے سنا ہے future forward swaps کسی بچے نے نام سنا ہے کسی بچے نے نام سنا ہے future forward swaps کا کسی نے نام سنا ہے future forward اور swaps کا نیپال تو نہیں چلے گئے تم لوگ اچھا میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں دیکھو یار دو قسم کی markets ہوتی ہیں یہ صرف تمہاری knowledge کے لیے بتا رہا ہوں دو قسم کی markets جو ہے نا اس دنیا میں prevail کر رہی ہیں ایک ہوتی ہے ready market اور ایک ہوتی ہے future market اچھا ready market کے اندر ہے نا تمہیں آج ہی جو ہے میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں ready market کے اندر ہے نا تمہیں آج ہی تم پیسے دو گے آج ہی delivery مل جائے گی یہ میں صرف تمہیں derivative کا concept دے رہا ہوں derivative asset کا صرف تمہاری تشنگی کو دور کرنے کے لیے کہ تمہیں بتا ہو تمہارے course میں نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں دو قسم کی market ہوتی ہے ایک ready market ہوتی ہے اور ایک future market ہوتی ہے ready market کے اندر تم جب سودا کرتے ہو نا payment کرتے ہو تمہیں delivery foreign مل جاتی ہے اور future market کے اندر تمہیں delivery ملتی ہے ایک certain period کے بعد سے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے بعد صحیح ہے نا سر اچھا future market کے اندر بندہ کیوں ڈیل کرتا ہے اب لیٹسے یہ مدیہ ہمارے ساتھ ہے صحیح ہے اب مدیہ کو ایسا لگتا تھا پیٹرول کی پرائز جو ہے پیٹرول کی پرائز جو ہے ایک مہینے بعد بڑھ جائے گی آج سے پیٹرول ابھی چل رہا ہے ایک سو پچاس روپے مدیہ کو ایسا لگتا ہے کہ یار ایک مہینے بعد پیٹرول کی پرائز جو ہوگی وہ شاید جو ہے ایک سو ستر روپیہ ہو جائے گی ایک سو ستر روپیہ ہو جائے گی اب مدیہہ کیا کرتی ہے مدیہہ بولتی ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں ہی جو ہے میں ایک مہینے بعد کا میں ایک مہینے بعد کا جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے کہ میں ایک مہینے بعد کے ریڈ پر یہ بک کر لوں پیٹرول تو ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ کہ مدیہہ جو ہے وہ آج ایک سو ستر کے اندر ایک مہینے بعد جو ہے اس کو خریدے گی اس پیٹرول کو ایک سو ستر لوک ہو گیا مدیہہ نے فیوچر میں جو ہے ایک سو ستر روپے میں جو ہے پیٹرول خرید لیا اب دو پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں یا تو یہ ایک سو ستر کا پیٹرول ایک سو ستر کی جگہ ایک سو اسی کا ہو جائے تو جلدی سے بتاؤ ایک مہینے بعد جب مدیہہ خریدے گی تو مدیہہ کو کتنے کا فائدہ ہوگا جلدی سے بتاؤ مدیہہ جب جائے گی ایک مہینے بعد روپیہ تو بتاؤ مدیہا کو کتنے کا فائدہ ہوگا اگر بھائی مدیہا نے آج کونٹریکٹ کر لیا ہے کسی سے کہ ایک سو ستر میں تیل چل میں خریدوں گی مگر آج پرائیس چل رہی ہے ایک سو اسی ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد جب آیا تو پتا چلا ایک سو اسی کی پرائیس چل رہی ہے تو ایفیکٹیولی مدیہا کو ایک دس روپے کا فائدہ ہوا ہے گین تو یہ جو دس روپے کا گین ہے this is called derivative asset صحیح ہے نا کہ مدیہا کو فیوچر میں کوئی چیز بائے کرنے پر فائدہ ہوگیا یہ میں صرف تمہیں عام انسان کی زبان میں سمجھا رہا ہوں یہ تمہارے کورس میں نہیں ہے اچھا سر اگر لوس ہوا ہے تو کیا ہوگا وہ کلاتی derivative liability اگر لیٹسیں مدیہا نے سوچا تھا کہ یار میں ایک مہینے بعد ایک سو ستر میں خرید ہوں گی ایک مہینے بعد پرائیس ہو گئی ایک سو ساٹھ تو مدیہا کو تو ایک سو ستر میں ہی ملتا تو یہ دس روپے کا لوس ہوتا ہے تو لوس کے کیس میں کلاتا ہے derivative liability اور گین کے کیس میں کلاتا ہے derivative asset تو سر ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ سر financial asset کیا ہوتا ہے سر financial asset کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں یا تو cash ہوگا یا equity instrument ہوگا کوئی اور entity کا یا آپ کا right ہو to receive cash یا کوئی اور financial asset اور ایک derivative asset بھی ہوتا ہے مگر یہ تمہارے کورس میں نہیں ہے اچھا بچوں مجھے بتاؤ جلدی سے بتاؤ کہ equity instrument اگر کسی اور company کے ہیں تو وہ تو financial asset ہوتا ہے ویڈ ایف equity instrument تمہاری company ہے پورئیکزامپل مارفانی company کے پاس مارفانی any company کے instrument ہے ایکوٹی instruments شیئرز ہے تو کیا وہ financial asset کلائے گا مارفانی and company کے علیے جلدی سے بطاپو مارفانی and company کے پاس مارفانی and company کے instruments ہے کیا وہ financial asset کلائے گا مارفانی AND company کے پاس مارفانین کمپنی کے ہی شیئرز ہیں تو کیا یہ فائننشل ایسٹ کلائے گا مارفانین کمپنی کے لیے نو سر یاد رکھو فائننشل ایسٹ اس وقت ہوتا ہے جب کسی اور کمپنی کے شیئرز آپ کے پاس ہو اگر آپ کی کمپنی کے ہی شیئرز آپ کی کمپنی کے پاس ہیں تو یہ تو ایکوٹی ہے نا یہ تو شیئر کیپٹل ہے سمجھ رہے ہو تو کسی بچے کو فائننشل ایسٹ کی ڈیفینیشن میں کوئی مسئلہ اگر کسی بچے کے دماغ میں تھوڑی سے بھی کلیں مجھ سے بات کرو فائننشل ایسٹ کے حوالے سے یا پھر ہم آگے بڑھیں آگے بڑھ سکتے ہیں بچوں آگے بڑھ سکتے ہیں میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں ابھی تک ہم لوگوں نے دو چیزیں پڑھی ہیں سر ہم نے پڑھا ہے یس شیزہ سوال کریں گی شیزہ سوال کرو سر ہم نے ابھی تک پوچھو پوچھو سر مجھے یہ کلائر کرنا تھا کہ جیسے آپ نے پوائنٹ نمبر فائننشل ایسٹ کا پوائنٹ نمبر تھی کونٹیکچل رائٹ تو رسیف کیش کہ ہمیں جیسے اکاؤنٹ رسیویبل آپ نے ایکزیمپل دی دی اور ادھر فائننشل ایسٹ سر اس میں جیسے ہم نے پیمنٹ ایڈوانس کر دی پھر سرویس رسیویبل بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ نہیں آئے گا اس میں نہیں وہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا یہ بہت اچھا سوال اس نے کیا ہے شیزا نے بہت اچھا سوال کیا ہے شیزا نے بولا شیزا نے بولا میں جلدی سے ابھی بتا رہا ہوں شیزا پہلے تو یہ ابھی کسی بچے نے مجھے میسیج بھی کیا ہے یہ کون ہے مدیہ نے میسیج کیا سر فائننشل ایسٹ ریپیٹ کر دیں اچھا مدیہ تمہارے پرسپیکٹیو سے سوچو تم نے مجھے ایک سرویس دی مجھے کوئی مدیہ کو میں نے بولا کہ مدیہ میں آپ کو آفٹر ون منت آپ کو میں ون تھاؤزن کے برابر آئی ووڈ ایشو لکی سیمنٹ شیئرز میرے پاس لکی سیمنٹ کے شیئرز پڑے ہوئے لکی سیمنٹ شیئرز اوف ایکول ویڈیو میں مدیہ کو بولتا ہوں کہ مدیہ ایک مہینے بعد میں آپ کو کیش کی جگہ چیئر کی اگینس کی جگہ میں آپ کو لکی سیمنٹ کے شیئرز دوں گا مدیہ جلدی سے مجھے بتاؤ یہ جو لکی سیمنٹ کے شیئرز ہیں کیا یہ میرے لئے فائننشل ایسٹ ہیں کیا یہ میرے لئے فائننشل ایسٹ ہیں اور اگر یہ تمہیں ملتے ہیں تو کیا یہ تمہارے لئے فائننشل ایسٹ ہیں یا سر بلکل ہیں کیوں کیونکہ لکی سیمنٹ کے شیئرز جو ہیں وہ آپ کے پرسپیکٹیو سے ایکویڈی انسٹرومنٹ ہے کسی اور کمپنی کے ایسا ہی ہے نا تو لکی سمنٹ ایکچولی فائننشل ایسٹ ہے اب میں مدیہ کو بولتا ہوں کہ مدیہ میں آپ کو اس شیئر کے عوض ایک مہینے بعد میں لکی سمنٹ کے شیئر دوں گا مطلب کوئی اور فائننشل ایسٹ دوں گا کیش نہیں دوں گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدیہ کو یہ جو آج کونٹریکچول رائٹ ہے کہ اسے ایک مہینے بعد لکی سمنٹ کے شیئرز ملیں گے کیش نہیں لکی سمنٹ کے شیئرز ملیں گے تو کیا یہ مدیہ کے لیے فائننشل ایسٹ ہے یا نہیں ہے تو بائی ورچو آف پوائنٹ نمبر تھری سنس مدیہ has got contractual right to receive another financial asset that is Lucky Cement کے shares تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدیہ کے لیے یہ جو ایک مہینے بعد اس کو shares ملیں گے Lucky Cement کے یہ مدیہ کے لیے فائننشل ایسٹ ہے کلیر ہے مدیہ کلیر ہے بچہ چلو زبردست اب شیزہ کا ایک سوال بہت اچھا سوال اب شیزہ نے پتا ہے کیا پوچھا ہے میں ذرا بتاتا ہوں شیزہ نے بولا حسن مارفانی صاحب شیزہ نے ایک سوال کیا کہ حسن مارفانی صاحب ایک بات بتائیں prepaid rent میں نے آپ سے ایک گھر جو ہے وہ قرائے پہ لیا ہے اس کا سوال سننا بڑا اچھا سوال ہے یہ کون شیزہ نے شاید سوال کیا حسن مارفانی صاحب میں نے آپ سے ایک گھر قرائے پہ لیا rent پہ لیا اور آپ نے ایڈوانس میں مجھ سے ایک لاکھ روپیہ لے لیا پورے ایک سال کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو ایڈوانس میں آپ نے پے کیا ہے مجھے کیا اور اس کی اگینس آپ کو کیا ہے سروس یا میں نے آپ کو پے کیا شیزہ کے پرسپیکٹر سے سوچو شیزہ نے مجھے ایک لاکھ روپے پے کی ہے شیزہ کے پرسپیکٹر سے سوچنا اور یہ ایک سال تک جو ہے میرے گھر میں قرائے پہ رہے گی تو ٹیکنیکلی شیزہ نے جو ہے ایڈوانس پے کیا ہے شیزہ میرا بچہ مجھے بتاؤ یہاں جو تمہارا کانٹریکٹ ہوا ہے تمہیں یہ جو تم نے پے کیا ہے ایک لاکھ روپیہ تو ظاہر سے بات ہے مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا کانٹریکٹرل رائٹ ٹو ریسیو کیش ہے یہ جو تم نے ایک لاکھ روپے دی ہیں اس کی اگینس تمہیں کیش ملنے گا یا اس کی اگینس تمہیں سروسز ملیں گی مجھے بتاؤ سروسز ملیں گی میری بچی تو مجھے بتاؤ فائننچل ایسٹ کی ڈیفینیشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے پاس رائٹ ٹو سروس ہونا چاہیے کہیں لکھا ہوا ہے سر یہ مجھے ایک کوڑن فیوجن ہو رہی کہ جیسے پوائنٹ نمبر سیکنڈ میں تھا ایکویٹی شیزہ 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 پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ جو تمہارا کانٹریکٹرل رائٹ ٹو ریسیو سروسز ہیں یہ فائننچل ایسٹ کی دیفینیشن میں نہیں آتی فائننچل ایسٹ ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پوائنٹ نمبر سیکنڈ کی طرح جیسے ایکویٹی انسٹرومنٹ آف این ادھر انٹیٹی یہی ہے یہی ہے نا یہی ہے یہ یہ لکھی سیمنٹ کی جو ایکزامپل دی وہ یہی تو تھی یہ ایکویٹ انسٹرومنٹ آف این ادھر انٹیٹی فور ایکزامپل تم مجھے کوئی سروسز دیتی ہو میں تمہیں بولتا ہوں شیزہ میں ایک مہینے بعد تمہیں لکھی سیمنٹ کے شیرز ہوں گا تو میں ٹیکنیکلی تمہیں کیا کہہ رہا ہوں ایکویٹی انسٹرومنٹ آف این ادھر انٹیٹی جی سر اچھی بات ہے اچھی بات you're welcome you're welcome بھائی دیکھو ایک چیز سمجھو تمہیں ادھر جو ہے نا میں آیا ہوں سکھانے کے لیے اور میں تمہیں ایک بات بولوں کہ یعنی میں الحمدللہ شاید میرا ایک تو بارہ شاید کراچی کے اندر one of the most i would say experience faculty it's not like it's just like کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھو ایک چیز سمجھو کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو نا تو ہمیشہ اچھی بات ہے کہ آپ کو راوی کے بارے میں بتاؤ کہ جو روایت کر رہا ہے اس کی capability ہے صحیح ہے تو دیکھو شاید میں تو یہ بولوں گا ایک تو میرا تجربہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاید میں اس اندسٹری کے اندر چند ایک پیچرز میں سے ہوں گا both of the worlds education کا بھی اور practical experience کا بھی تو میں تمہیں یہ بولوں گا کہ مقصد تمہیں سکھانا ہے تو خدا رات جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں مجھے آگے نہیں بڑھنے ترہا تو میں سکھانے کے لیے آیا ہوں اور میں ایک چیز بولوں گا کہ جب تم ادھر سے پڑھ کے جاؤ گے صحیح ہے نا تو اتنا ایمان رکھ لو کہ جب تم دس بندوں میں بیٹھ ہوگے اپنے آپس کے دوستوں میں compare کروگے نا تو تمہیں یہی ہوگا کہ ہاں یار جس سے ہم پڑھ کے ہیں اس نے ہمیں جو ہے دس گناہ چیزیں زیادہ ہی بتائیں کم نہیں بتائیں اور یار ایک اور چیز ایفار ٹو کے حوالے سے میں تمہیں ایک بات بلوں کہ جس طریقے سے میں بتاتا ہوں نا ویسے ہی کرلو انشاءاللہ تمہارا پیپر پاس ہو جائے گا صحیح ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے بہت آسان ہے ایفار ٹو صحیح ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے مگر جوسی ایریاز ہیں ٹھیک ہے تو اسی سوچ کے ساتھ اسی سوچ کے ساتھ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور سوال سے شرمانہ نہیں ہے جس طریقے سے شزا سوال کر رہی ہے مدیہ سوال کر رہی ہے ارسلان جواب دے رہا ہے تو آئی وانٹ آل اف یو کہ پلیز خدارہ سوال کرو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی آئیم ہیر ٹو ہیلپ یو ہیونگ سیٹ دارٹ سر ہم آگے بڑھتے ہیں سر یہ ایک اگزامپل ہے فائننشل ایسٹ کے اوپر میں چاہوں گا اس الیسٹریشن کو جلدی سے سال کر لوں مجھے جلدی سے ایڈنٹیفائی کر کے بتا دو کہ سر کون سا ایسٹ فائننشل ایسٹ ہے اور کون سا ایسٹ فائننشل ایسٹ نہیں ہے جلدی سے سال کر کے بتا دو اچھا یار یہ ایک واتس اپ کا گروپ بنا لیں گے اس کے اوپر جو ہے نا میں تم لوگوں سے یہ ہینڈ آؤٹس وغیرہ سب شیئر کر لوں گا جلدی سے سال کر لیں گے پلیس چلو میں تمہارا ٹیمپو بنانے کے لیے میں پہلے کرواتا ہوں discuss whether any of the following are financial assets جلدی سے بتاؤ انونٹری کیا فائننشل ایسٹ کی ڈیفینیشن میں آئے گا جلدی سے بتاؤ کیا انونٹری فائننشل ایسٹ ہے جلدی سے بتاؤ نو سر کیوں نہیں ہے کیونکہ نہ وہ cash ہے نہ equity instrument ہے نہ یہ cash ہے نہ equity instrument ہے نہ contractual right ہوتا ہے اس میں کیا آپ کو cash ملے گا نہیں سر بیچیں گے تو cash ملے گا ہاں تو میرے بچوں بیچیں گے ایک منٹی یہ کوئی میں بچوں کو add کر لوں سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر یہ انونٹری جو ہے یہ financial asset ہے نہیں ہے یہ نہیں ہے کیوں کیونکہ سر آپ کا کوئی contractual right نہیں ہے اگر آپ کے پاس inventory پڑی ہے اس کا یہ مطلب ٹھوڑی ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے ہی ملیں گے یا آپ کو جو ہے کسی اور کمپنی کے shares ملیں گے ہی ملیں گے تو inventory is not a financial asset جلدی سے بتاؤ account debtors کیا یہ financial asset ہے بتاؤ جلدی yes zبردست contractual right to receive cash بالکل zبردست cash financial asset yes definition property plant and equipment کیا یہ financial asset ہے یہ نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کے پاس کوئی contractual right نہیں ہے کہ آپ کو cash ملے گا اچھا prepaid expense کیا یہ financial asset no sir یہ وہی والی تمہاری والی example prepaid expense کے اندر میں مانتا ہوں آپ advance میں پیسے دیتے ہو مگر prepaid کے against آپ کا contractual right services لینے کا ہوتا ہے آپ کا contractual right cash لینے کا نہیں ہوتا یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی سر کہ اگر پیسے دے گے پھر واپس پیسے لینے کا بول رہے ہو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی نل پیسے دیے کیوں تھے جب پیسے ہی واپس لینے تھے آگے بڑے چالو زبردست اب ہم لوگوں نے اچھا یہ میں تم لوگوں سے نور شیئر کر دوں گا اچھلی یہ کومنٹری ہے کہ فائننشل ایسٹ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے جو ہم لوگوں نے اے بی سی ڈی ابھی سولو کیا ہے نا تو اچھا اب سر ہم واپس فائننشل انسٹرومنٹ کی دیفنیشن پر آتے ہیں ہیں فائننشل لیابیلیٹی کیا ہوتی بھئی دیکھو فائننشل لیابیلیٹی کچھ نئی ہے فائننشل ایسٹ کا ریپلی کا فائننشل لیابیلیٹی جو ہے it's a contractual obligation to deliver cash or other financial asset for example میں نے مدیہا سے کورسی خرید تھی نا اب میرے پرسپیکٹیو سے لیابیلیٹی اب میں مدیہا کو بولتا ہوں نہیں میں تمہیں لکی سیمنٹ کے شیئرز دوں گا اور اگر تو میں نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اسے کیش دوں گا تو یہ میری کیا لائے گی فائننشل لائیابیلیٹی جلی سے بتاؤ بچوں یہ تمہارے لئے ایک tricky question ہے مدیہا کو بولتا ہوں میں اپنی کمپنی کے شیئرز گا تو کیا یہ بہت important یہ tricky question ہے ایک منٹ بچھو ہا کاش اوکی 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 تو سر یاد رکھو یہ بہت important بات ہے اگر تو آپ نے وعدہ کیا ہے کسی سے کہ آپ اپنی کمپنی کے شیئرز ہوگے تو یہ ایک اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کسی اور کمپنی کے شیئرز ہوگے تو یہ پھر financial liability کیا لائے گی یہ لکھ لو منجن بھائی مارفانی کے نام سے لکھ لو میں تمہیں اچھا ایک اور چیز میں بتاؤ کہ یار میں جو ہے نا کچھ important notes یا key notes یا جس کو دیسی زبان میں منجن بول جو تمہیں زندگی بھر اور پیپر سے پہلے کام آئیں گے تو آخر کے دس پیجز بنالو اس کے اندر یہ جو notes ہوتے نا key points یہ اپنے پاس jot down کر لی تو میں واپس repeat کر دیتا ہوں سر اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ کسی اور company کے shares ہوں گے تو یہ تمہارے لیے financial liability ہے مگر اگر تم نے وعدہ کیا ہے مارکٹ میں پرائیس ہو جاتی ایک ساٹھ تو سر ٹیکنیک لی آپ کو کتنے کا loss ہے دس روپے کا loss ہے تو یہ دس روپے کا loss جو ہے یہ کلاتی derivative liability ٹھیک ہے ایک طرف آپ کا loss create ہوگا اور دوسری طرف derivative liability البتہ یہ تمہارے course میں نہیں ہے تو سر financial liability کے تحت کوئی سوال کسی کے دماغ میں کوئی کیلے financial liability کے حوالے سے کوئی بھی سوال please کوئی بھی سوال جلدی سے financial liability کے حوالے سے اچھے سر پھر ایک illustration ہے چلو نہیں سوال آگے بڑھتے سر ایک illustration میں چاہوں گا attempt کریں discuss whether any of the following are financial liabilities اب ہمیں بتانا ہے financial liability ہے یا نہیں ہے creditors آپ نے جن سے ادھار لیا کیا یہ financial liability creditors کیوں got a contractual obligation to pay cash yes it is financial liability compulsory redeemable preferent shares کیا یہ financial liability ہے compulsory redeemable preferent shares کیا یہ financial liability سر redeemable کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ shares جو آپ نے واپس redeem کرنے یعنی payment کرنی یس sir compulsory redeemable preferent shares یہ financial liability بچوں ادھر میرا ایک سوال what if یہاں بتا دیں اچھا میں بتا دیتا ہوں دیکھو میرا بچہ یاد رکھو preferent shares نہ دو کے سمجھے ہوتا ایک ہوتے ہیں irredeemable ایک ہوتے ہیں irredeemable اور ایک ہوتے ہیں irredeemable سر ہوتا یہ ہے irredeemable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے واپس کرنا ہے مجھے let's say پیسے چاہیے تھے فائننس چاہیے تھا تو میں نے preference shares issue کی ہے سہی ہے preference shares دیکھو جب مجھے دائرے سے بات ہے میں issue کی ہے مجھے پیسے مل گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ پیسے کبھی واپس کرنے ہیں یا نہیں کرنے تو اگر تو پیسے واپس کرنے ہے تو ہوگا کیا آپ پیسے واپس کروگے اور preference shares واپس لے لوگے تو وہ preference shares جس کے against آپ پیسے مل تو گئے مگر بعد میں واپس کرنے تو وہ کہلاتے ہیں irredeemable اور وہ preference shares جس کے against آپ کو پیسے مل گئے مگر آپ نے وہ پیسے واپس نہیں کرنے preference shares کبھی بھی redeem نہیں ہوں صحیح irredeemable تو اسے preference shares جو کہلاتے irredeemable اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے irredeemable وہ share capital کی طرح کیونکہ وہ بھی تو بل دیکھو ایک چیز سمجھو سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے redeemable کے اندر آپ کو پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں اگر فائننس ریس کیا ہے تو پیسے واپس نہیں کرنے ہوتے اچھا سر اب آپ بتائیں preference shares اگر redeemable ہو تو liability ہیں یا equity ہیں اچھا بچوں سب کو چھوڑو یہ سمجھانے سے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ liability میں بھی تمہارے پاس پیسہ آتا equity میں بھی پیسہ آتا یہ تو مانتے ہو نا یاد رکھو بزنس کو دو طریقوں سے پیسہ مل سکتا ہے بزنس کو دو طریقوں سے فائننس مل سکتا یاد رکھ یا تو liability کی form میں یا پھر equity کی form میں یا تو بزنس کسی اور سے تھرٹ بندے سے مان کے لائے گا تو وہ business کی liability یا پھر owners پیسہ لگائیں گے تو business کی equity کی ایسا ہی ہے نا یا کوئی اور چیز بھی بچوں بزنس کو دو طریقوں سے پیسہ مل سکتا ہے یا تو liability کی form میں مجھے بتاؤ بزنس کو کوئی بھی finance مل رہا ہے آپ کیسے اس کو bifurkate کرو گے جلی سر جو شیئر holders نے contribute کے وہ share capital ہے اور جو باہر سے میں اچھا آسان چیز بتا دیتا ہوں اچھا ایک منجن بتاؤ کیا تم چاہتے ہو میں ایک 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 نوڈ بتا دوں سر یاد رکھ لو جو پیسہ تمہیں واپس کرنا ہے ایمان رکھ لو із اور جو پیسہ تمہیں ریپے نہیں کرنا وہ تمہاری ایکویٹی ہے یاد رکھ لو سر جو پیسہ جو فیننس تمہیں ریپے نہیں کرنا وہ تمہارے لیے ایکویٹی ہے اور جو پیسہ تمہیں فرض ہے واپس دینا وہ تمہارے لیے کیا لائی рос یہ آسان سا تمہیں ڈپ فرق بتا رہا ہوں اب سر جلدی سے بتاؤ ریڈیمبل پرفیرنس شیئرز کے اندر پیسہ واپس کرنا ہوتا ہے یا نہیں کرنا ہوتا ہے یہ چیز نے گریر ہوئی کہ اب نے بتایا کہ ایرڈیمبل میں بھی پیسہ واپس نہیں کرنا ہوتا تو ایرڈیمبل اور شیئر کیپٹل میں کیا ڈیفرنس ہے اچھا سر ایرڈیمبل اور شیئر کیپٹل میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھو میرا بچہ ایکچولی یہ جو شیئر کیپٹل ہے نا وہ دو قسم کا ہوتا ہے صحیح ہے بلکہ میں نے یہاں بنایا ہوا بھی ہوگا لکھ جاؤں میں تمہیں بتا دیتا ہوں یعنی ایکچولی آئی تھوڑ کہ یہ ای پیس میں تم لوگ پڑھ کے آئے ہوگے یہ بڑی بیسک سی چیز ہے صحیح ہے مگر پھر بھی اس بچی نے پوچھا ہے چونکہ فورچنیٹلی میں یہ اکاؤنٹنگ کے سارے سبجکٹ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں ایک چیز دکھا رہا ہوں بچہ اس سے انشاءاللہ جو ہے نا تمہت آفاقہ ہوگا صحیح ہے یہ سار پڑھا لیکن بھولتا ہے ہم بے صرف کوئی مستہ نہیں کوئی مستہ نہیں ہم واپس ریوائز کر لیے سکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگ پر سکرین نظر آ رہی ہے وہ نوڑ گی جی سر اچھی بات ہے سر شیئر کیپیٹل اور ارڈیمبر پریفرنس شیئرز میں کیا فرق ہوتا ہے تم ایسے ہی سمجھ لو شیزا کہ یہ بہت ہی فرق ہوتا ہے عام عوام اور وی آئی پی دو قسم کے شیئرز ہوتے ہیں یاد رکھو کمپنی دو قسم کے شیئرز ایشو کرتی ہے ایک ہوتے ہیں آرڈنری شیئرز اور ایک ہوتے ہیں پریفرنس شیئرز سر ارڈنری شیئرز تم سمجھ لو شیئرز کا ملتب ہوتا ہے حصے دار کمپنی میں حصے دار کتنے ہیں اب دو قسم کے حصے دار ہوتے ہیں ایک عام قسم کے حصے دار ہوتے ہیں عام عوام اور جیسے میں تمہیں صرف سمجھا رہا ہوں اور ایک ہوتا ہے وی آئی پی وی آئی پی حصے دار سر فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں ایس دا نیم سجیسٹ کے ایک ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پریفرڈ ان کو پریفرنس دی جاتی ہے اس کو بچوں کو میں ایسے سمجھ جاتے ہیں اچھوت اور بارمان اورڈنری شیئرز ہوتے ہیں ایک عام عوام قسم کے ان کے کوئی جو ہے نا رائٹس ہوتے ہیں مگر نارمل رائٹس ہوتے ہیں پریفرنس شیئرز ان کو پروٹوکول صحیح ہے بنانے کا فائدہ کیا ہے بنا رہے ہیں میں صرف تمہیں لوجک بتا رہا ہوں اب صحیح ہے اب بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے آواز آری ہے میری آواز آری ہے میری جی سر ابھی کلیئر آ رہا ہوں بہتر ہے میں اپنی جگہ چینج کرتا ہوں اب صحیح ہے آواز میری جی سر ابھی کلیئر آ رہا ہوں چلو اچھی بات ہے سر یاد رکھو کمپنی دو قسم کے شیئرز اسیو کر سکتی ہے یا تو آرڈنری یا پریفرنس سر کمپنی کیوں آرڈنری اور پریفرنس دو الگ الگ جو ہے وہ کیوں شیئرز اسیو کرے گی اس کی میں تمہیں جو ہے وہ لوجک اس طریقے سے بتا دیتا ہوں ہوں کہ لیٹسے ہم لوگ جو ہے پندرہ بیس لوگوں نے ایک کمپنی سٹارٹ کی اب کوئی گریب تھا کس کے پاس بہت سارے پیسے تھے تمہیں پتا ہے نا ہمیشہ انسانی فطرت ہے انسان کو نا ہمیشہ جو ہے وہ ڈیفرنس یا ڈسٹنگوش جو ہے اللہ تعالی نے یہ فطرت بنائی ہے کہ انسان جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ایک نورملی فطرت ہے کہ اس کے اندر ایک انا کا انصر آجاتا ہے ایگو کا انصر آجاتا ہے اب لیٹسے شیزا جو ہے نا وہ ہم سب میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پیسے والی تھی اب ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے جو ہے تھوڑے تھوڑے پیسے لیے ہوئے تھے تو شیزا نے بولا کہ یار میں اورڈنری کیٹیگری میں کیوں ہوں میرے پاس تو پیسہ زیادہ ہے میں پیسے زیادہ لگاؤں گا تو جو ہے مجھے تو حصے داری بھی زیادہ ملے اور میرے جو رائٹسوں وہ بھی زیادہ ہوں اب ظاہر سے بات ہے کمپنی کو پیسوں کی ضرورت تھی ایک الگ سے شیئر کی کیٹیگری بنا دیتے ہیں جو پریفرڈ ہوگی اس میں آپ کے رائٹس زیادہ ہوں گے تو وہ شیئرز کہلائیں گے پریفرنس شیئرز تو باقی لوگ جو ہے وہ ناراض ہوگئے کہ سر ایسا کیا شیزا جو ہے اس کو پریفرنس شیئرز دیے جا رہے ہیں اور ہمیں اورڈنری شیئرز تو کمپنی نے اس پر بولا کہ بھائی دیکھو پریفرنس شیئرز کے اندر جو ہے نا شیزا کو پیسے بھی زیادہ ڈالنے پڑیں گے اگر اورڈنری شیئرز دس روپے کا ہوتا ہے تو پریفرنس شیئرز جو ہے وہ سو روپے کا ہوتا ہے تو سر پہلے تو تم یہ سمجھ لو کہ کمپنی شیئر کی ٹائپس کیوں نکال دیئے یہ ٹائپس آف شیئر کیوں ہیں تاکہ ہر قسم کے حصہ داروں کو اکوموڈیٹ کر سکیں اب سر فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں سر اورڈنری شیئرز جو ہوتے ہیں ان کا رائٹس سب سے لویس ہوتا ہے اور پریفرنس شیئرز جو ہیں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے اچھا سر یاد رکھو آڈنری شیئرز ہمیشہ ایرڈیمیبل ہوتا ہے آڈنری شیئرز ہمیشہ ایرڈیمیبل ہوتا ہے ایرڈیمیبل کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ سر آڈنری شیئرز ہمیشہ ایکویٹی کہلائیں گے کیپٹل کہلائیں گے ہمیشہ ایکویٹی کہلائیں گے کیوں کیونکہ سر وہ کبھی واپس کرنے ہی نہیں ہے اس کے اگنس پیس ہیں البتہ جو پریفرنس شیئرز ہیں وہ دو قسم کے ایک تو ارڈیمیبل پریفرنس شیئرز ہیں جو کہ کیپٹل یا ایکویٹی کہلاتے ہیں اور ایک ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز ہیں جو لائیبیلیٹی کہلاتے ہیں صحیح ہے بچوں اب فرق پتا چل گیا شیزا بچا جو سر اچھا میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی تصویر لے کے نا گروپ پہ ڈال دو اچھا یار میں یہ بولوں گا ایک حملوں کا گروپ بنا دو صحیح ہے جلدی سے اور اس میں مجھے ایڈ بھی کر دو شیزا بلکہ تم ایک کام کرو تم ایڈمن بن جاؤ اور مجھے ایڈ کر دو اس میں اور باقی بچوں بلکہ ایک کام کرو رکو سر آپ کا نمبر نہیں ہے رکو سبر کرو اچھا باقی بچے جو ہے نا ایک کام کریں کہ مجھے جو ہے نا اس نمبر پہ میسج کر دیں شیزا تم گروپ بنا کے مجھے ایڈ کر لو اور مجھے بھی ایڈمن بنا دو باقی بچے جو ہے مجھے میسج کریں اس نمبر پر تو میں آپ لوگوں کو جو ہے ابھی گروپ میں ایڈ کر دوں گا تو وہاں میں آپ لوگوں سے سوفٹ میں چیزیں شیئر کرتا رہوں گا ٹھیک ہے اچھا کوئی بچہ اس کی تصویر لے کے ذرا گروپ پہ ڈال دیں اب آگے بڑھیں ہم لوگ تصویر لے گے تو آگے بڑھیں جی سر چلو اچھے بات ہے سر وائنڈگپ میں جب کمپنی بند ہو رہی ہوتی ہے لیکویڈیشن میں بلکل ہر چیز میں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے وارٹنگ میں بھی اور everything اچھا جی مجھے یہ بتاؤ وارانٹی اوبلگیشن جلدی سے بتاؤ وارانٹی اوبلگیشن وارانٹی اوبلگیشن وارانٹی اوبلگیشن جلدی سے بتاؤ is it a financial liability or a non financial liability جلدی سے بتاؤ نہیں سر میں بتا دیتا ہوں وارانٹی اوبلگیشن ہوتی کیا ہے کہ فر اگزامپل آپ نے کسی کو مال بیچا اور آپ نے اس کو وارانٹی دی کہ بھائی جو ہے اگر مال میں کوئی خرابی نکلی تو میں پیسے واپس مجھ سے لے لینا یا کچھ لوگ ایسے وارانٹی دیتے ہیں کہ اگر مال میں خرابی نکلی تو جو ہے میں آپ کو ریپیئر کر دوں گا یا ایکسچینج کر دوں گا تو سر وارانٹی اوبلگیشن فائننشل بھی ہو سکتی ہے نون فائننشل بھی ہو سکتی ہے اگر تو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ یار آپ جو ہے پیسے واپس کرو گے اگر مال خراب نکلا تو یہ فائننشل لائیبیلیٹی ہے because you have contractual obligation to pay cash اور اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ سروس کر کے دو گے ایکسچینج کر کے دو گے تو یہ نون فائننشل لائیبیلیٹی کے لائی ٹھیک ہے تو وارانٹی اوبلگیشن فائننشل لائیبیلیٹی بھی ہو سکتی ہے اور نون فائننشل لائیبیلیٹی بھی ہو سکتی ہے depending on آپ نے وعدہ کیا کیا ہے clearے بچوں آگے بڑھیں جی سر bank loan financial liability ہے یا نہیں جلدی سے بتا جیس سر financial liability yes pure financial liability زبردست financial liability ہو بھی سکتی ہے نئے بھی ہو سکتی ہے bank loan financial liability ہے بلکل current tax payable current tax payable financial liability ہے یا نہیں current tax payable yes sir financial liability نئے current tax payable financial liability نئے آجہ ٹیکس کس کو پہ کرنا ہوتا ہے یہ بتاؤ ٹیکس کس کو پہ کرنا ہوتا ہے ٹیکس پہ کو نہیں نا بچہ ٹیکس گورنمنٹ کو پہ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو ف بی آر کو جیس مجھے ف بی آر سے کوئی کونٹریکٹ ہوا ہے کہ ٹیکس پہ کرو گے ف بی آر سے کوئی کونٹریکٹ ہوا ہے liability نہیں ہے کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ statutory obligation ہے اس میں کوئی کونٹریکٹ نہیں ہوا گورنمنٹ کے ساتھ آپ کریں یہ legal obligation ہے سر تو یہ کوشن تھا اگر کسی کو read کرنا ہے تو یہ اس کی کومنٹری ہے وہ read کر سکتا ہے جلدی سے read کر لے شاہوش تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں تم سے share بھی کر لوں گا no need to worry پڑھ لیا ہو تو آگے بڑھیں یہ اس کا solutions ہیں سمجھ نہیں آگے بڑھیں بچہ آجہ سر تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے جو ہے financial instrument بھی پڑھ لیا financial asset بھی پڑھ لیا اور financial liability بھی پڑھ لیا اب ذرا اس کو دیکھیں گے وہ کونسی شیرت تھی جس میں IFRS نہیں آرہا تھا کوئی مجھے بتائے گا وہ کونسی شیرت تھی جس میں IFRS نہیں آرہا تھا کوئی مجھے بتائے گا اگر تمہیں یہ آدھو شیرت نمبر یہ آدھ ہے کسی مجھے کبھ کپ سر کسی کو یاد آرہا ہم لوگ شیرت کھولی بھی موسیقی 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 ہے financial asset اور اس کے لیے loan payable ہے financial liability اور وہ contract جس میں ایک party کے بحافے financial asset اور دوسری party کے بحافے financial liability create ہو ایسا contract کیا کہلاتا ہے financial instrument اب سر دیکھو جس طریقے سے assets کی classification ہوتی ہے current اور non current اسی طریقے سے financial assets کی بھی classification ہیں صحیح ہے نا کیا آپ کو classify کس طریقے سے کرنا ہے سر یہ standard نے جو ہے classification جو ہے وہ decide کی ہے depending on your intention تو یاد رکھو financial asset تین طریقوں سے classify ہو سکتا ہے تین طریقوں سے financial asset classify ہو سکتا ہے پہلے ہم نے financial instrument کو سمجھا پھر ہم نے financial asset کو سمجھا پھر ہم نے financial liability کو سمجھا اب ہم پڑھے ہیں کہ سر financial asset کو کتنے طریقوں سے company classify کر سکتی ہے تو یاد رکھو financial asset تین طریقے سے classify ہو سکتا ہے یا تو fair value through P&L یا fair value through OCI یا amortized cost سر کیا مطلب یاد رکھو financial asset کو آپ classify کر سکتے ہو at fair value through P&L اس کا کیا مطلب ہے سر آپ اپنے financial asset کو رکھو گے fair value پہ اور جو بھی تمہارا gain or loss آئے گا اس کو P&L میں charge کرو گے یا آپ چاہو تو financial asset کو fair value through OCI پہ بھی رکھ سکتے ہو کیا مطلب آپ financial asset کو fair value پہ رکھو گے اور جو بھی change آئے گا اس کو OCI میں charge کرو گے یا پھر آپ اپنے financial asset کو amortized cost پہ رکھ سکتے ہو سر amortized cost کا مطلب کیا ہے فی الحال تم سمجھو یہ cost ہی ہوتی ہے اگلی class میں انشاءاللہ جب تم لوگ تھوڑے دمار کی طور پہ بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں فرق بتاؤں گا کہ what is the difference between cost and amortized cost sir financial asset کتنے طریقوں سے class five ہو سکتا ہے تین طریقوں سے fair value through P&L پہ رکھ سکتے ہو fair value through OCI پہ رکھ سکتے ہو یا پھر amortized cost clear ہے بچوں یہاں تک clear ہے بچوں یہاں تک آگے بڑھیں آگے بڑھیں اچھا اب سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب ہمیں fair value through P&L پہ رکھنا ہے یا کب ہمیں fair value through OCI پہ رکھنا ہے یا کب ہمیں amortized cost پہ رکھنا ہے تو میں بتاؤں گا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ والا غم میرا ہے پہلے تو ہم نے سر پڑھا کہ financial asset جو ہے کتنے طریقوں سے جو ہے وہ class five ہے شزا بچہ آپ نے گروپ بنا لینا ہے گروپ بنا لو تو مجھے add کر دو تاکہ میں باقی بچوں کو join کر سکوں باقی بچے جو میں نے number share کیا اس میں مجھے message کر دیں باقی بچے مجھے جو میں نے number share کیا اس میں مجھے message کر دیں تو میں آپ لوگوں کو اس گروپ پہ add کر دوں ٹھیک ہے سر کلاس کے بعد بنا دیں ابھی میں بیچ پہ پانچ منٹ کا break دوں گا میں پانچ منٹ کا بیچ میں break دوں گا تو جو ہے اس میں بنا لینا ٹھیک ہے تو سر ہم نے جو ہے کہا پھلا financial asset جو ہے financial asset تین طریقوں سے classify ہو سکتا ہے fair value through P&L پہ رکھ سکتے ہو آپ fair value through OCI پہ رکھ سکتے ہو یا amortized cost پہ اب سر کب رکھیں گے یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں مگر پانچ منٹ کا break لے لو میں جب تک نماز پڑھ لوں تو نماز کے بعد میں دوبارہ continue کرتا ہوں ٹھیک ہے تو سر جو ہے میں واپس سے اس topic کی importance بتا دوں تم کہیں لکھ لو اس دفعہ یہ art marks کا آتا ہی آتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر یہ art marks کا نہیں آئے گا تو یہ اتنا important area ہے کہ یہ ایک بڑے سوال کا حصہ بن کے آتا ہے ایک adjustment بن کے آ جائے گی جس کی 6 سے 7 marks کی ویٹے جو گی دوسرا ہم اس کو جو ہے جو ہے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پانچ منٹ بعد ہم لوگ پھر آگے اس کو further continue کرتا ہوں thank you نماز پانچ منٹ موسیقا 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 اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہو تو ہم لوگ سٹارٹ کریں سر ہم لوگ سٹارٹ کر رہتے ہیں سر ہم لوگوں نے بات کی کہ فائننشل ایسٹ کو جو ہے آپ تین طریقوں سے کلاسیفائی کر سکتے ہو فیر ویلی تھو رو پی این ایل پر رکھ سکتے ہو فیر ویلی تھو او سی آئی پر رکھ سکتے ہو یا پھر جو ہے آپ امورٹائز کاسٹ پر رکھ سکتے ہو آج سر اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کب ہم فائننشل ایسٹ کو فیر ویلی تھو رو پی این ایل پر رکھیں گے کب فیر ویلی تھو او سی آئی پر رکھیں گے اور کب امورٹائز کاسٹ پر رکھیں گے آج سر یہ سمجھنے سے پہلے ذرا مجھے یہ بتاؤ ذرا مجھے یہ بتاؤ تم لوگ کہ سر آپ کسی بھی کمپنی میں انویشمنٹ کتنے طریقوں سے کر سکتے ہو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں کتنے طریقوں سے انویشمنٹ کر سکتے ہو کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کو انویشمنٹ کرنی ہے تو آپ کتنے طریقوں سے کر سکتے ہو کوئی مجھے بتا سکتا ہے سر اگر آپ کو انویشمنٹ کرنی ہے کسی بھی کمپنی میں تو آپ کتنے طریقوں سے کر سکتے ہو تین کون کون سے طریقے ہیں تین ذرا مجھے بتائے گا کوئی مدیہ تین طریقے کون کون سے مجھے بتاؤ گے امیرات؟ میری بات کر رہا ہوں دیکھو یاد رکھو یاد رکھو آپ کسی بھی کمپنی میں انویسمنٹ جو نا وہ دو طریقوں سے کر سکتے انویسمنٹ انویسمنٹ یا دوسری زبان میں فائننشل ایسٹ یاد رکھو دو فارمز میں ہو سکتا ہے یا تو ڈیٹ کی فارم میں جس کو کچھ بچے ڈیپ بولتے ہیں یا پھر ایکوڈی کی فارم میں سر کیا مطلب سر آپ اگر کسی کمپنی میں انویسمنٹ کرو گے تو یا ازا لینڈر آپ اسے پیسے دو گے اگر ازا لینڈر دے رہے ہو تو آپ کلو گے آپ نے ڈیٹ میں انویسمنٹ کیے یا پھر آپ اس کے شیئرز خرید لوگے از این اونر انویسمنٹ کرو گے تو آپ بولو گے آپ نے ایکوڈی انویسمنٹ کیے سب دونوں میں فارق کی اثر جو ڈیٹ پر انویسمنٹ ہوتی ہے نا ڈیٹ انویسمنٹ وہ ایکچولی لون ہوتا ہے آپ نے لون دیا ہوتا ہے اور لون کے اوپر جو آپ کو ریٹن ملتا ہے وہ کلاتا ہے سود انٹرسٹ اور اسی طریقے سے جو ایکوڈی انویسمنٹ جو ہے نا یہ کہلاتا ہے آپ نے لیٹ سے شیئرز خریدیں اور اس پر جو ریٹن ملتا ہے وہ کہلاتا ہے ڈیویرینٹ وچیز اللہ حلال سہی ہے نا تو یاد رکھو کسی بھی کمپنی میں انویسمنٹ یا فائننشل ایسٹ دو طریقوں سے ہو سکتا پرکٹیکلی بتا رہا ہوں یا تو ڈیٹ کی فارم میں یا ایکوڈی کی فارم آپ نے کسی کمپنی کو ایز ای لینڈر پیسے دی ہیں تو آپ کی یہ انویسمنٹ کلائے گی ڈیٹ انویسمنٹ یا اگر آپ نے اس کمپنی کی شیئرز خریدے ہیں تو یہ انویسمنٹ کلائے گی ایکوڈی انویسمنٹ اب سر ہم کیا کریں گے ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے ایک ایک کر کے دیکھیں گے کے ایکوڈی انویسمنٹ ایکوڈی انویسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کمپنی کے شیئرز لی ہے تو ایکوڈی انویسمنٹ کب فیر ویلی تھرو پی اینل پر رکھیں گے کب فیر ویلی تھرو او سی آئی پر رکھیں گے اور کب امورٹائز کاؤسٹ پر رکھیں گے صحیح ہے نا صحیح سر اب ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایکوٹی انویسمنٹ کو یہی دو چیز ہیں اگر ہم ان دونوں کے بارے میں پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فائننشل ایسٹ کس طریقے سے کلاس پائے ہوگا اسی طریقے سے ہم ڈیٹ انویسمنٹ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ڈیٹ انویسمنٹ کب یہاں کب یہاں کب یہاں ہوگی کب یہاں کب یہاں کب یہاں کب یہاں ہوگی تو سر آپ ایک ایک کر کے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکوٹی انویسمنٹ کے حوالے سے پڑھنا ایکوٹی انویسمنٹ کب فیر ویلی تھرو پینل پر ہوگی کب فیر ویلی تھرو او سی آئی پر ہوگی اور کب امورٹائز کسٹ پر ہوگی ایکوٹی انویسمنٹ کی بات ہوگی ایکوٹی انویسمنٹ کا مطلب یہاں اپنے شیئرز خرید ہیں یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو ایکوٹی انویسمنٹ کبھی بھی امورٹائز کسٹ پر نہیں آئی الحرام ایکویٹی انویسمنٹ کبھی بھی امورٹائز کاؤسٹ پہ کلاسیف آئے نہیں ہوگی تو پیچھے بچی کتنی دو یا تو فیر ویلیو تھرو پی این ایل یا پھر فیر ویلیو تھرو او سی آئی یاد رکھو ایکویٹی انویسمنٹ بائی ڈیفالٹ فیر ویلیو تھرو پی این ایل پر آئی گی آپ نے کوئی بھی کمپنی کے شیرز خریدیں بائی ڈیفالٹ آپ کہاں اس کو ڈالوگے فیر ویلیو تھرو پی این ایل میں البتہ آپ چاہو تو فیر ویلیو تھرو او سی آئی پہ رکھ سکتے ہو سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشنز آپ ایکویٹی انویسمنٹ کو فیر ویلیو تھرو او سی آئی پہ رکھ سکتے ہو سبجیکٹ ٹو فولوائنگ کنڈیشنز وہ کنڈیشنز کیا ہیں انٹیٹی اگر تو یہ کنڈیشنز ہیں تو آپ ایکویٹی انویسمنٹ کو فیر ویلیو تھرو اے پہ رکھ سکتے ہو تو نمبر ون انویسمنٹ جو ہے وہ اسٹریٹیجک نیچر کی ہو نمبر دو انیشنل ڈیزگنیشن انیشنل ڈیزگنیشن کا مطلب یہ ہے جس دن خرید ہو گیا اس دن ڈیسائیڈ کرنا ہے نمبر تین ایریوکیبل آپشن ایریوکیبل آپشن کا مطلب یہ ہے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا تو دوبارہ جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے اور نمبر چار ڈیسائیڈ کر رہا ہوں ایکویٹی انویسمنٹ کو ایکویٹی انویسمنٹ کو آپ تین شبایہ کا سکتے ہیں کہ وہاں واپس دیکھو فائننشل ایسٹ جو ہے دو طریقوں کا ہو سکتا ہے یا کو تو آپ نے کسی کمپنی میں ایکویٹی کی فرم میں انویسمنٹ کی ہوگی یا ڈیٹ کی فرم میں انویسمنٹ کی ہوگی کوئی कیسری فرم نہیں ہو سکتی تو سار ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں پہلے ایکویٹی انویسمنٹ کے حوالے سے پڑھتے ہیں پھر دیٹ انویسمنٹ کے حوالے سے کہ ایکوٹی انویسمنٹ کب فیر ویلی تھرو پینل پہ ہوگی کب فیر ویلی تھرو او سی آئی پہ ہوگی اور کب امورٹائز کاؤسٹ پہ ہوگی تو ہم نے پڑھا کہ سر ایکوٹی انویسمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی امورٹائز کاؤسٹ پہ نہیں رکھ سکتے سر کیوں نہیں رکھ سکتے یہ تھوڑا سا رک جاؤ یہ نیکس کلاس میں بتاؤں گا امورٹائز کاؤسٹ ہوتا کیا ہے بتاؤں گا بتاؤں گا ہولا ہاتھ رکھو اچھا سر اب آپ یہ بتائیں کہ ایکوٹی انویسمنٹ تو آپ نے بتایا ہے کہ امورٹائز کاؤسٹ پہ نہیں رکھ سکتے تو اب آپ بتاؤ فیر ویلی تھرو پینل پہ کب رکھیں گے اور فیر ویلی تھرو او سی آئی پہ کب رکھیں گے تو یاد رکھو بائی ڈیفولڈ بائی ڈیفولڈ ایکوٹی انویسمنٹ بائی ڈیفولڈ فیر ویلی تھرو پینل پہ آئے گی البتہ البتہ کمپنی اگر یہ چار یا پانچ باتیں پوری کر سکتی ہے تو کمپنی پھر فیر ویلو تھرو او سی آئی پہ رکھنا چاہے تو رکھ لے ایکوٹی انویسمنٹ کو کمپنی یہ پروف کر سکے کہ یہ جو انویسمنٹ ہے یہ شورٹ ٹم کی نہیں ہے یہ لانگ تام ہے سٹریٹیجک نیچر کی ہے نمبر دو ڈے ون پہ ڈیسائیڈ کرے گی کمپنی کے مجھے فیر ویلو تھرو او سی آئی پہ رکھنا ہے نمبر تین ایک دفعہ نمبر چار جتنے بھی گینز یا لاؤسز ہوں گے فیر ویلو تھرو او سی آئی کے جتنے بھی گینز یا لاؤسز ہوں گے سوائے ڈیورین انکم کے وہ کبھی بھی پی ای نل میں نہیں جائیں گے وہ ہمیشہ او سی آئی کے تھرو اوٹ ہوں گے تو میں واپس ریپیٹ کر دیتا ہوں سر ایکوٹی انویسمنٹ آپ کی کب امورٹائز کاؤسٹ پہ کلاسفہ ہوگی ایکوٹی انویسمنٹ کا اگر فائننشل ایسٹ ہے تو وہ کبھی بھی امورٹائز کاؤسٹ پہ نہیں آئے گا سر بائی ڈیفولٹ ایکوٹی انویسمنٹ نیچر والا فائننشل ایسٹ جو ہے وہ فیر ویلو تھرو پینل پر آئے گا البتہ اگر آپ چاہو تو اس انسٹرومنٹ کو فیر ویلو تھرو او سی آئی پہ رکھ سکتے ہو اگر تو آپ یہ ثابت کر لو کہ یہ جو انویسمنٹ آپ نے کی ہے یہ لانگ ٹرم ہے سٹریجک نیچر کی ہے نمبر دو اگر آپ نے فیر ویلو تھرو او سی آئی میں رکھ دیا تو دوبارہ فیر ویلو تھرو پینل میں نہیں رکھ سکتے اچھا اسی طریقے سے جتنے بھی گینز یا لاؤسز ہوں گے اس انویسمنٹ کے وہ کبھی بھی پینل کی شکل نہیں دیکھیں گے سوائے ڈیویل انٹروم کے کلیر ہے بچوں یہاں تک کلیر ہے آپ نے وہ کسی کا کوئی سوال کسی کا کوئی سوال پلیز کوئی بھی سوال ہمبل ریکیسٹو آل اف کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لو مجھ سے ایلس آگے بڑھیں سواری 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 ابھی آپ نے جو سمجھایا ہے نا چلاسیفیکیشن پینلنچ سواری مس ہو گیا ابھی آپ نے بریک دی آتا نا پانچ کنٹ کا اوکے اس کی ریکوارڈنگ ہوگیرہ کوئی مل جائے گی آہاں بلکل ریکوارڈنگ ملے گی گروپ پہ شیئر ہو جائے گی کل تک نو نیگ ٹو وری ٹھیک ہے جی سر آچھا سر تو میں ایک دفعہ کویکلی ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں سر ہم لوگوں نے بریک پر آنے بریک سے آنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ پڑا کہ سر فائننشل ایسٹ کتنے طریقوں سے کلاسیفائے ہو سکتا ہے تو ہم نے پڑا تین طریقوں سے کلاسیفائے ہو سکتا ہے فیر ویلی شروع بینل فیر ویلی شروع سی آئی اور امورٹائز کاسٹ پھر ہم نے پڑا کہ سر فائننشل ایسٹ جو ہے وہ کتنے طریقوں سے آپ انویسٹ کر سکتے وہ کتنے طریقوں کا فائننشل ایسٹ ہو سکتا ہے دو طریقوں کا ہو سکتا ہے یا تو ایکوٹی انویسٹ یا پھر ڈیٹ انویسٹ پھر ہم نے پڑا کہ اچھا سر یہ کلاسیفیکشن ہم ایکوٹی اور ڈیٹ انویسٹ کے طریقے سے ہم پڑھ لیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فائننچل ایسٹ ایکویٹی انویسمنٹ نیچر کا ہے تو کب وہ امورٹائز کاؤس میں ہوگا کب وہ فیر ویلی تھرو اسی آئی میں ہوگا اور کب وہ فیر ویلی تھرو پی اینل میں ہوگا جس میں ہم نے پڑھا کہ سر اگر ایکویٹی انویسمنٹ کا فائننچل ایسٹ ایکویٹی انویسمنٹ نیچر کا فائننچل ایسٹ ہے تو وہ کبھی بھی امورٹائز پر نہیں رکھا جائے گا ایکویٹی انویسمنٹ جو ہے اگر تو وہ ایکویٹی انویسمنٹ نیچر کا اگر تو فائننشل ایسٹ ہے تو یاد رکھو بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ وہ فیر گلیو پینل پر رکھا جائے گا البتہ البتہ کمپنی چاہے کمپنی چاہے تو وہ ایکویٹی انویسمنٹ کو فیر گلیو پینل پر رکھ سکتی ہے اگر تو کمپنی یہ ڈیسائٹ کر سکے یا پروف کر سکے کہ یہ انویسمنٹ جو ہے یہ لانگ تم نیچر کی ہے نمبر دو یہ ایر ریوکیبل آپشن ہوگا نمبر تین یہ ڈی ون پہ ڈیزگنیٹ کرنا ہوگا کمپنی کو نمبر چار جتنے بھی گینز یا لاؤسز ہوں گے اس انویسمنٹ سے ریلیٹڈ وہ کبھی بھی پی اینل میں نہیں جائیں گے سوائے ڈیویرین بچو کلیہ رہے یہاں تک سر یہ جب بولا ڈی ون میں ڈیزگنیٹ ہوگا اس سے کیا مراد ہے ڈی ون کا مطلب ہے آپ جس دن خرید رہے ہونا اسی دن آپ نے ڈیسائٹ کرنا ہوگا کہ کہاں ڈالنا ہے ڈی ون پہ ڈیسائٹ کرنا ہوگا آج آپ نے خریدا خریدتے وقت آپ نے سوچنا ہوگا کہ اس کو میں ڈی ون پہ رکھوں گا ڈی ون پہ ایک کام کرو سر آپ مجھے بتاؤ آپ کہیں بھی کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو ذرا لوجیکل ہی سوچو تو آپ کچھ انکر کر رہے ہوتے ہو وہ کلاتی ہے ٹرانزیکشن کانسٹ سر ٹرانزیکشن کانسٹ پتہ ہے کیا ہوتی ٹرانزیکشن کانسٹ کسی کو پتہ ہے کیا ہوتی ٹرانزیکشن کانسٹ پتہ ہے کیا ہوتی سر جو ڈیریکٹلی لنک بھی ٹرانزیکشن اب سر مجھے ایک بات بتاؤ آپ کہیں بھی انویسمنٹ کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ٹرانزیکشن کانسٹ is very important ٹرانزیکشن کو ٹرانزیکشن کو انکر کرنے کے لیے یا کیری آوٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن ہوتی جسے میں تمہیں بتاؤں کہ میں شیئرز وغیرہ میں کبھی کبھی کام کرتا ہوں تو اگر لیٹسے میں ایک کمپنی کے شیئرز خرید رہا ہوں سو روپے کے تو مجھ سے بروکرے چارج ہوگا دو روپے کا تو ٹرانزیکشن کانسٹ کتنے کی ہو رہی ہے دو روپے کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ انویسمنٹ خرید رہے ہو کوئی بھی اماؤنٹ کی اور ساتھ ٹرانزیکشن کانسٹ بھی کر رہے ہو انکر تو کیا وہ ٹرانزیکشن کانسٹ اس انویسمنٹ کی کانسٹ کا حصہ بنے گی یا نہیں لیٹس اے میں بولتا ہوں میں نے ایک انویسمنٹ خریدی ہے اس کی پرچیس پرائز ہے سے سو روپیا اور اس کو خریدنے کے لیے میں نے بروکرے چپے کیا مطلب ٹرانزیکشن کانسٹ جو ہے وہ پے کی ہے میں نے دو روپے کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں انویسمنٹ کو بک کروں ایک سو دو سے یا انویسمنٹ کو بک کروں سو سے تو سر یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو فیر ویلیو تھرہو او سی آئی کے کیس میں آپ ٹرانزیکشن کانسٹ کو کیپٹلائز کرو گے اور فیر ویلیو تھرہو پی اینل کے کیس میں ایکسپنس آؤٹ کرو گے میں در لکھ بھی دیتا ہوں ٹریٹمنٹ آف ٹرانزیکشن کانسٹ ٹرانزیکشن کانسٹ کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا ایکوٹی انویسمنٹ کے لیے سر آپ کو پتا ہے تین قسم کی کٹیگریز ہو سکتی ہیں فیر ویلیو تھرہو پی اینل فیر ویلیو تھرہو او سی آئی امورٹائز کانسٹ جلدی سے بتاؤ امورٹائز کانسٹ کے اندر ٹرانزیکشن کانسٹ کو میں کیا کروں گا جلدی سے بتاؤ سر ہاں امورٹائز کانسٹ کے کیس میں تو آپ جو ہے یہ اپلیکیبل بھی نہیں ہوگا کیونکہ ایکوٹی انویسمنٹ امورٹائز کانسٹ پہ کبھی آہی نہیں سکتی یاد رکھو فیر ویلیو اگر تھرہو او سی آئی پہ آپ انویسمنٹ کو رکھ رہے ہو تو ٹرانزیکشن کانسٹ کو آپ کیا کرو گے کیپیٹالائز کرو گے مطلب آپ اپنی انویسمنٹ کو کتنے سے بک کرو گے ایک سو دو سے صحیح ہے اور اگر فیر ویلیو تھرہو پی اینل اے لے تو ٹرانزیکشن کانسٹ کو آپ کیا کرو گے ایکسپینس آؤٹ جب آپ اپنی انویسمنٹ کو کتنے سے بک کرو گے اپنی انویسمنٹ کو کتنے سے بک کرو گے سو روپے سے مانتے ہو یا نہیں مانتے مانتے ہو یا نہیں مانتے کوئی سوال بچوں کوئی سوال اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لو سر یہ مجھے کہ ایکویٹی اس میں آپ نے تین کیٹیگریز بنائیں ہیں لیکن ایکویٹی انسٹرومنٹ اس میں ایمورٹائز کوسٹ والے کیٹیگری کیوں نہیں آپ نے ہاں یہ انشاءاللہ جب ہم ہی نیکس کلاس میں ڈیٹ انویسمنٹ پڑھیں گے وہاں میں تمہیں لوجک بتاؤں گا یہ سوال ادھا رہا جب ہم ڈیٹ انویسمنٹ پڑھ لیں گے تو وہاں میں تمہیں لوجک بتاؤں گا باقیدہ سٹینڈر سے ٹھیک ہے ابھی ابھی ایمان رکھ لو مجھ پہ صحیح ہے کہ جو سر حسن پڑھا رہے ہیں بے صحیح ہے اس کی لوجک میرے اوپر ادھا رہے ہیں آگے پڑھیں جی سر ہم لوگوں نے چار پانچ باتیں پڑھیں ہیں سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا کہ فائننشل انسٹرومنٹ کیا چیز ہے پھر ہم نے پڑھا کہ سر فائننشل ایسٹ کیا ہوتا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ فائننشل لائیبیلیٹی کیا ہوتا ہے پھر ہم نے پڑھا کہ سر فائننشل ایسٹ کتنے طریقوں سے کلاسفائے ہو سکتا ہے تو پتا چلا فائننشل ایسٹ تین طریقوں سے کلاسفائے ہو سکتا ہے پھر ہم نے پتا چلا کہ سر وہ تین طریقے کیا ہو سکتے ہیں یا تو فیر ویلیو ٹھو پی اینل یا فیر ویلیو ٹھو سیا یا امورٹائز کاسٹ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سر فائننچل ایسٹ جو ہے وہ کتنے طریقوں کا ہو سکتا یا تو ایکویٹی انویسمنٹ یا ڈیٹ انویسمنٹ تو سر ہم نے دیکھ لیا کہ اگر تو فائننچل ایسٹ ایکویٹی انویسمنٹ نیچر کا ہے تو کب وہ تینوں میں سے کونسی کلاسیفیکیشن میں جائے گا تو ہمیں پتا چلا کہ سر ایکویٹی انویسمنٹ ہے اگر فائننچل ایسٹ تو امورٹائز کاسٹ پہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا یہ بتاؤں گا میں نیکس کلاس میں بائی ڈیفولٹ ایکویٹی انویسمنٹ نیچر والا فائننچل ایسٹ فیر ویلیو تھرو پی اینل میں جائے گا البتہ 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 اگر انٹیٹی یہ پانچ باتیں پوری کر لیتی ہے تو انٹیٹی چاہے تو فیر ویلیو تھرو ایسٹ پہ رکھے گی نمبر ون یہ انٹیٹی اگر یہ جسٹیفائی کر دے گے یہ انویسمنٹ لانگ ٹم نیچر کی ہے نمبر دو انٹیٹی ڈی ون پہ ڈیزگنیٹ کرے گی ڈی ون کا مطلب یہ ڈی ون پہ کمپنی کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ فیر ویلیو تھرو او سی آئی پہ رکھنا ہے کہاں رکھنا ہے نمبر تین یہ اوپشن ایروکیبل ہوگا جتنے بھی گینز یا لاؤسز ہوں گے سوائے ڈیویڈیڈ انکم کے وہ کبھی بھی پینل میں نہیں جائیں گے اچھا سر پھر ہم نے پڑھا کہ سر اگر ٹرانزکشن کاؤسٹ آپ انٹر کر رہے ہو ایکویٹی انویسمنٹ کی پرچیس سر ریلیٹی تو اس کا کیا کرو گے تو ہم نے پڑھ لیا کہ سر اگر فیر ویلیو تھرو او سی آئی پہ رکھیں گے تو اس کو کیپٹلائز کریں گے اور اگر فیر ویلیو تھرو پینل پہ رکھیں گے تو اس کو ایکسپنس آؤٹ کر دیں گے ٹھیک ہے بچوں کلیر ہے آپ نو کو ایک سوال کر لیں ایک سوال کر لیں چلو یہ میں سکرین شیئر کر رہا ہوں جلدی سے یہ سوال کرو اور مجھے اس کا آنسر بتاؤ شابش سوال کریں گے نظر آرہے کوئیشن اچھے یار میں واپس سے ریپیٹ کروں گا مجھے جلدی سے جو ہے بچوں میسج کر دو میں نے نمبر اپنا شیئر کیا ہوا تھا تاکہ میں تمہوں کو گروپ پیٹ کر دوں میں نے تمہیں لنک شیئر کر دیا ہے بچوں مدیہ آپ کو بھی لنک شیئر کر دیا ہے سوال کر رہے ہو آپ لوگ عدیل بچہ والکم اسلام تمہیں بھی اٹھ کر دیا ہے اچھا امیر نے ریکویسٹ کیے گا سر نمبر دوبارہ لکھتے ہیں میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں میر مندار موسیقا آپ کے مطلوبہ نمبر سر میں کرو ہوں یا آپ لوگ اٹیمٹ کر رہے ہو موسیقا 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 سر میں پوششن میں کون سے ڈیٹ کی ڈرانسیکشن رکورٹ کرنی یہ نہیں سکتر مجھا رہا اس میں کتنے سارے ڈیٹ کی فیر ویلی رہی ہیں موسیقا موسیقا ہاں بچہ کیا بول رہے ہو کیا بول رہے ہو بچہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس میں کتنے ساری ڈیٹس کی فیر ویلیو دیئے لیکن مجھے ٹرانزیکشن جیسے ٹھیک ہے فیر ویلیو پی اینل کس دن میں ریکارڈ کروں گی جتنی ڈیٹس ہی ہیں ترتیس مالس پہ بھی تیس جون پہ بھی تیس سپٹیمبر پہ بھی تیس درہ ان سب پہ میں ریکارڈ کروں گا ہر ڈیٹ پہ فیر ویلیو کا جو بھی چینج ہوگا وہ ریکارڈ کروں چینج ریکارڈ کروں صورت کرو شاہر صورت کرو جلدی چینج ریکارڈ کروں گا چینج ریکارڈ کروں گا شکریہ موسیقا 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 م passou میرے خیال سے آج اتنا ہی رکھتے ہوں 居ے وہ تم لوگ گھر سے ٹرائی کرنا سیکشن میں اس کو کرواؤں گا تاکہ overdose نہ ہوں کیونکہ آج پہلی کلاس ہے تو نیکس سیشن میں انشاءاللہ ملتے ہیں تم لوگوں کو fix time table جو ہے وہ مل جائے گا within انشاءاللہ couple of weeks اور one week تو جو بھی ہوگا تو انشاءاللہ گروپ پہ انٹیچ رہیں گے میں تم لوگوں سے نورس وغیرہ بھی شیئر کرتا رہوں گا تو ابھی بھلے جو ہے off لے لو انشاءاللہ پہ نیکس کلاس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے بچوں چلو بس یہ کوششن ضرور سول کر کے آنا کوششن ضرور سول کر کے آنا سر ایک ریکویسٹ تھی آپ سے ٹھیک ہے جو جی بولو بچہ سر آپ نے جو بھی آپ سمجھایا وہ بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہے لیکن آپ کافی سپیٹ سے پڑھا رہے ہیں تو اتنا کافی نا بہت زیادہ آج آپ نے کافی پڑھا دیا سر سمجھ سب کچھ آیا لیکن آپ پھر مسئلہ ہوتا کیونکہ آپ کافی تیزی سے تو بس یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ تھوڑا سلو آرام سے سمجھا دیا کریں یعنی آپ یہ بول رہے ہو کہ گاڑی جو ہے وہ چوتھے گیر کی جگہ پہلی گیر میں جائے نہیں سر مطلب آپ کوئی چیز سمجھاتے رہے ہیں تھوڑا شاید مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی فاسٹ طریقے سے نا سمجھا رہے ہیں سمجھ سے آ رہا ہے لیکن تھوڑا میں یہی بول رہا ہوں کہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ چوتھے گیر کی جگہ پہلے گیر میں گاڑی چلتا ہے ایسا ہے نا جی سر پھلے دوسرے دیسرے گیر پھلے لیکن نا ابھی بس سعیے کیونکہ آپ کافی تیز تیزی سے نا بولتے ہیں تو سمجھاتے بھی آپ ایسے ہی ہیں تو پہ اس لیے تھوڑا ہمیں ہو رہا ہے سمجھ سے لیکن بہت اچھا بڑا دن ہو گیا دن ہو گیا ٹھیک ہے چلو اوکے 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 تینکیو اللہ حافظ